ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کا ایک اور سمر نووے نے پاکستان کو نیشنل تھرٹ اسیسمنٹ لسٹ سے نکال دیا اعلان نووے کی ڈیلیجنس اور سیکیورٹی سرویس کی تازہ ترین ریپورٹ میں کیا گیا مزشتہ کئی برس سے پاکستان اس لسٹ میں شامل تھا پاکستانی طلبہ اور ریسرچرز کو مشکلات پیش آ رہی تھی بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے تھا شاپنگ شاپنگ اور بس شاپنگ عید کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل بڑے شہروں میں میلے کا سما شاپنگ کے شوقین افراد نے وازاروں میں ڈھیرے جمع لیے خریداری کا سلسلہ پوری رات زور و شور سے جاری رہے گا دکانداروں کے وارنیارے دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے میں مصروع عید پر وکھرا نظر آنے کا مشن خواتین نے بیوٹی پالرز بک کر لیے بالوں کو رنگ لگنے لگا اس طرح طرح کے ہیر سٹائل بننے لگے بیوٹی پالرز نے عید آفرز لگا دیں مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز پر بھی رش ہاتھوں پر مہندی کی ڈیزائن بنوائے جا رہے ہیں ناخنوں کی ڈیزائن بھی بننے لگے عید کے رنگ اپنوں کے سنگ پردیسی عید پر گھر پہنچنے کے لیے بے قرار بس اڈوں اور ریلوی سٹیشنز پر عوام کا رش سیٹ پر بیٹھ کر جائیں چھت پر بیٹھیں یا کھڑے ہو کر بھی سفر کرنے کو تیار موقع پرستوں کی چاندی ٹرانسپورٹرز نے کرائوں میں منمانہ اضافہ کر دیا عید سے پہلے ہر طرف مہنگائی کا توفان آ گیا چکن پھل اور سبزیاں مہنگی ہو گئیں لاہور میں پیاز اور ٹماتر دو سو پچاس روپے کلو مرگی چھ سو پچاس روپے کلو ہو گئی لیسن ادرک آٹھ سو روپے کلو تک جا پہنچے کلہ دو سو سے تین سو روپے فیدرجن دستیاب مہنگائی نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیئے مہنگائی انیس سو چوہتر کے بعد سب سے زیادہ رہی پجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی بڑی بجا قرار عالمی بینک کے مطابق مہنگائی سال کے پہلے ششمائی میں عوصت مہنگائی اٹھائیس آشاری آٹھ فیصد رہی مزشتہ سالیسی عرصے میں عوصت مہنگائی پچیس فیصد تھی شہر علاقوں میں توانائی کے فرات زربی پچاس آشاریہ چھ فیصد رہی سندھ میں کچھے کے ڈاکو اب ہنی ٹرپ کر رہے ہیں چہمہ میں پانچ سو افراد کو ہنی ٹرپنگ سے بچایا آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا دعوی کہتے ہیں کچھے کے علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے اسلحہ اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی گھوٹکی اور سکھر میں اغوا کی وارداتیں زیرو ہیں کشمہ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں دوسری جانب کشمہ سے آج باپ اور اس کا چھ سالہ بیٹا اغوا داکو نے رہائی کے لیے بھاری تابان کا مطالبہ کر دیا سلحہ بھر سے اغوا ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ایمکو ایم کا رینجرز کو سندھ میں اختیارات دینے کا مطالبہ پیسل سبزواری کہتے ہیں سندھ حکومت کی عوام پر توجہ نہیں رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات دیں لٹیروں کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا پولیس کی کالی بھیڑوں کے بغیر جرائم نہیں ہو سکتے شیرف ظلمروت کا یوٹرن پارٹی میں اختلافات پر بیان بازی سے توبہ کر لی بیٹی آرہ نماؤں نے گزشتہ روز نیوز کانفرنس کی پریسل گوھر نے پارٹی میں اختلافات کی تردید کی شیرف ظلمروت نے اختلافات کی بات کی مخالفین کو کھل کر مقابلے کی وارننگ بھی دی تازہ بیان میں شیرف ظلم اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے کہا پارٹی میں اختلافات پر بات نہیں کروں گا تحریک انصاف میں اختلاف مزید شدت اختیار کر گئے شہریارہ فردی کے بعد قاسم سوری کے بھی شکوے سماجی ویب سائٹ ایکس پر کہا بہت خوبی جانتا ہوں کہ کس کس نے بانی پی ٹی آئی کو دیئے وفاداری کے حلف سے خیانت کی کون کون بانی پی ٹی آئی کے نظریے پر عارضی ایش و عشرت کرسی کے عشق میں مبتلا اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے کون جیل سے غلط پیغام رسانی کرتا ہے ججز کو دھمکیاں میں اس خط موصول ہونے کا معاملہ تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے پر غور کمیٹی میں حساس اداروں کے افسران شامل ہوں گے کمیٹی میں ایم آئی آئی بی اور آئی ایس آئی کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا حساس ادارے کے افسران پولیس اور سی ٹی ٹی کی تحقیقاتی ٹیم کی معابنت کریں گے بشام میں چینی انجینئرز پر حملہ پولیس نے دوسری ریپورٹ بری وفاق کو بھیج دی بادی نظر میں گاڑی بولٹ پروف اور بم پروف نہیں لگتی تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پڑتی خودکش دھماکے سے بس تین سو فٹ گہرائی میں جا گری خودکش پمبار کے زیر استعمال گاڑی کے ٹکڑے حاصل کر لیے گئے چینی قافلے میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصد تھے جائے وقوعہ کی فضائی تصویر بھی حاصل کر لی گئی پنجاب میں چھ جون سے پلاسٹک بیکس پر قابندی کا فیصلہ مریمارنگزیب نے کہا کہ پنجاب کے تین بڑے شہروں میں شجرکاری گرین ڈیولپمنٹ منصوبے کا آغاز بھی کیا جائے گا ہر سرکاری محکمے میں سماؤک کارڈینیشن یونٹ قائم منتخب ازلہ میں سماؤک کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی پنجاب بجٹل ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے پر غور چنوبی غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کی بڑی تعداد میں واپسی اسرائیل نے ایک برگیڈ چھوڑ کر تمام فوجی دستے واپس بلالیے خبر اجنسی کے مطابق رفع میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کے ازائم واضح نہیں اور کاکول میں قومی کرکٹرز کا فٹنس کیمپ ختم کپتان بابر آزم کہتے ہیں کیمپ کا انٹرنیشنل کرکٹ میں فائدہ ہوگا کھلاریوں کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا